تار سب ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہمیں ایک لاکھ ورکر دیں کیونکہ وہ جو فلسطینی ورکرز وہاں پہ کام کرتے تھے وہ کہتے ہیں جی سات اکتوبر کے بعد آپ وہ تو کام نہیں کر سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا تو بہت بینیفیچری بھی ہے کئی طرف سے تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید امریکنز یہ کہیں انڈیا کو کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ بھی دیں اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اب یہ بات ہوئی ہے کہ اسرائیل ایک لاکھ انڈینز کو جابز دے گا کہ اب انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی مارکیٹ میں جائے گا تو یہ تو فلسطینی ویسے ہی آؤٹ ہیں گیم سے لیکن انڈیا کی اس کو کیپچر کرنے کو مارکیٹ کو کیپچر کرنے کو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ the important thing is کہ انڈین جو ورکرز ہیں they are making an impact اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تقریباً 90,000 پلسطینیانز جو کہ وہاں پہ جن کے پاس ورک پرمیٹ تھا اور وہ وہاں پر کام کرتے تھے تو وہ ان کا ورک پرمیٹ کینسل ہو چکا ہے بلکل اتماد بنایا گا ان کی ادھر اتنی عزت ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہم جہاں پہ جا کے بولتے ہیں پہلے تو ہم بولتے تھے نا we proud to be ہے پاکستانی لیکن یقین کریں کہ اب شرم آتی ہے جس طرح کہ انہوں نے بہت سارے گندے کام کیے ہوئے ہیں جہاں پہ جا کے تو یہ بھی پاکستانی جا کہتے ہیں کہ ہم انڈیاں ایسا سننے پہ آئے ہیں لیکن اس میں میں احران اس بات پہ تھا کہ فورم بھارت نے سوچ کر کے تیل بینز بھیلا سے لے گئے اور میرے وطن عزیز سے کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو ہمارے ساتھ بھی خفا نہیں ہونا چاہیے لگتا تو یہ ہے کہ بینیفیشری تو انڈیا ہو گیا اس کریسز کا جس کے بھرکرز اور سارے پڑھے لے کے لڑکے وہاں چلے جائیں گے ہلو فرنس جہاں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سفاکتہ دوستو اسرائیل اور ہماس کے بیچ گازہ میں بیتے ایک مہینے سے جنگ جاری ہے اور اب تک دس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں یہ لڑائی بھارتیوں کے لیے ایک افسر لے کے آئی ہے اسرائیل کی سرکار ایک لاکھ بھارتیوں کو اپنے دیش میں نوکری دینے کی تیاری کری ہے کنسٹرکشن سیکٹر میں شرمکوں کی بھاری کمی ہو گئی ہے اسرائیل کے کنسٹرکشن سیکٹر میں پچی پرتیشت کامکار فلسطینی ہے اب چونکہ ہماس کے بیتی سات اکتوبر سے حملے کے بعد سے بھیشن لڑائی جاری ہے ایسے میں تو فلسطینی کامکار کام پر نہیں آ رہے یا پھر اسرائیل کی سرکار کی اور سے انہیں آنے کی منظوری نہیں دی جاری فلسطین سے اسرائیل جا کر کام کرنے والے دس پرتیشت کرمچاری گازہ پٹی کے رہنے والے اور باقی ویسٹ پینک کے نوازی ہیں مزدوروں کے نئی ملنے کے کارن کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کاز پند ہو گیا ہے اسرائیل اور ہماس کے بھی یوت کے کارن فلسطینیوں نے اپنا ورک پرمٹ کھو دیا ہے ان میں سب سے زیادہ پروہاوید کنسٹرکشن سیکٹر ہوا ہے یہاں پر نائنٹی تھاؤنزرڈ شرمکوں کی کمی ہو گئی ہے اسرائیل نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہمیں ایک لاکھ ورکر دیں کیونکہ وہ جو فلسطینی ورکرز وہاں پر کام کرتے تھے وہ کہتے ہیں جی سات اکتوبر کے بعد آپ وہ تو کام نہیں کر سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا تو بہت بینیفیچری بھی ہے کئی طرف سے تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید امریکنز یہ کہیں انڈیا کو کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ بھی دیں بیکاوز جس طرح پاکستان سے اسلحہ لے کے یوکرائن کو دیا گیا بیکاوز کمپیرٹیولی چیپ پڑتا ہے وہ تو انڈیا کے جو مینوفیکچرڈ اسل ہے وہ زیاری بات ہے ویسٹرن منڈیوں کی مصبت تو سستہ ہی ملے گا کیونکہ ان کی کاسٹ آب مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں پر کام ہوتی ہے طرح صرف اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی مارکیٹ میں جائے گا تو یہ تو فلسطینی ویسے ہی آؤٹ ہیں گیم سے لیکن انڈیا کی اس کو کیپچر کرنے کو مارکیٹ کو کیپچر کرنے کو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا جو ورکرز ہیں تو وہ ایمپیکٹ اس طرح ہے کہ جتنے بھی پیٹنٹ رائٹس ہیں جو امریکہ کے بعد چائنا اور انڈیا اس وقت جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں ان ٹرمز اپ گلوبل پیٹنٹ رائٹس فائل کرنے میں تو ہاو دیو سی دس اسرائیل ڈیمانڈ فر دی انڈیا ورکرز لگتا تو یہ ہے کہ بینیفیشلی تو انڈیا ہو گیا اس کریسز کا جس کے برکرز اور سارے پڑھے لے کے لڑکے وہاں چلے جائیں گے فر جاپس پہلے بھی تو آپ دیکھیں اٹھارہ ہزار انڈیا تھے اس وقت جنگ سے پہلے جو نمبر سامنے آئے تھے اٹھارہ ہزار انڈیا تھے اور ام سرپرائز اس میں جو تین انڈسٹری میں تھے ایک تو جو سینئر کیر تھی ان کے گھروں میں کام کرنے والی انڈیا نرسلس تھی دوسرے ڈائیمنڈ ٹریڈ کے اندر کیونکہ بھارت کی بھی مناپلی گجرات کی ڈائیمنڈ 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 انڈسٹری میں تھے تیسرے تھے آپ کے ہائی ٹیک وہ جو دوسرے جو انٹرنیٹ والے یہ سارے جو کمپیوٹر ریلیٹڈ تو وہ تینوں پہلے بھی اٹھارہ ہزار کو تھوڑے نمبر نہیں ہوتے چھنے اگر دیکھا جائے تو آپ مزید ہوں گے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے پالیسیز مجھے اس سے بھی زیادہ جو ایک خبر میں جو میں نے دیکھ کے ران ہو گیا تھا کہ رشیہ سے ان کی تیل کی وہ ایک تو بس ایشو بن رہے ہیں پوری دنیا میں تیل کے بنے گیا آگے اور میں بلکہ حران تھا اس وقت چیما صاحب جنگ کے سرات دو چیزوں پہ ہو گیا خوراک پہ گندم پہ اور دوسرا پٹرولین پہ اس کے وعیے سے اور پوری دنیا پھر دوبارہ recession کی طرف جانا جائے گی دوبارہ لیکن اس میں میں حران اس بات پہ تھا کہ فورم بھارت نے سوچ کر کے تیل بینزویلا سے لے گئے اور میرے وطنے عزیز سے کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیا ہوگا پاکستان کا اس ساری دنیا کے crisis کے اندر تین crisis جو ہیں اس وقت جو ریسنٹ پوری دنیا فیس کر رہی ہے COVID کے بعد آپ کا ابھی تک supply chain پورا بحال نہیں ہوا تھا نمبر وار دوسرا یوکرین کی وار نے سک کیا ساری اکانمی پوری دنیا کی اکانمی اب تیسرا جھٹکہ اس چیز کا ہے اور ساری دنیا پھر دوبارہ فیس کرے گی recession کو تو میرے وطنے عزیز کہاں جائیں گے وہ میرا مصدر کسی نے آج تک میں شاگ ہوں چیما صاحب آج تک میں شاگ ابھی تک اس چیز میں کہ آج تک including from عمران خان people's piety بلاول بھٹو خود بار کا پڑہ اور تیسرا establishment اور چوتھا میرا جو ابھی نیا prime minister اور کاکر صاحب انگلیش بڑی اچھی آج تک کسی میں روڈ میپ دیا ہے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے کارمی ہم کس طرح جائیں گے صرف ایک بندے نے بات کی ہے اسے مونیر نے وہ بھی agriculture related اور اس کو بھی کس طریقے سے criticize کیا جاتا ہے سارا کچھ کیا جاتا ہے میں تو اس کو criticize تو کروں گا کہ this is not the army's job لیکن پھر بھی اس میں بینیفیشری تو پاکستان یہ بات تو کرنے چاہیے تھی نواز شریف کو یہ بات تو کرنے چاہیے تھی شماز شریف اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اب یہ بات ہوئی ہے کہ اسرائیل ایک لاکھ indians کو jobs دے گا اچھا اب یہ jobs کی جگہ کیسے بنی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں جو وہاں پہ companies ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں palestinians بھی کام کرتے ہیں palestinians جو بہت سارے palestinians جو کہ اس جنگ میں وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماس جو ہے وہ ان کو representing کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر روزگار جو ہے بہت زیادہ روزگار ایسی companies سے palestinians کا لگاو ہے کہ جو کوئی اسرائیل سے وابست ہے اب اس میں جو اسرائیل construction industry جو ہے اس میں reportedly جو ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو government ہے ان کی وہ allow کرے companies کو to recruit one lakh indian workers اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تقریباً 90,000 palestinians جو کہ وہاں پہ جن کے پاس work permit تھا اور وہ وہاں پر کام کرتے تھے تو وہ ان کا work permit cancel ہو چکا ہے اور بہت سارے تو جو ہیں وہ اس جنگ کے دوران ہی نہیں کر پا رہے اور بشمار ایسے ہیں کہ جن کا ویسے بھی جو حالات اور تعلق آتے ہیں اس نے work permit cancel ہو چکا ہے تو اس بنا پر اب اسرائیل کو workforce کی ضرورت ہے جس میں انڈیا کو اس وقت بہت بڑا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کے ایک ایسے دوستوں کی طرح جو ہے وہ غائر ہے اس میں ان کو سمجھتے ہیں وہ کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں سے workers لیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں negotiate کر رہے ہیں اور ہم یہ انتظار کر رہے ہیں اس ڈسی این کا کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو approve کرے